اسلام علیکم بھائیو کیسے ہو آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیرد سے ہوں گے یو پیس آکانڈ میں ایک ایشو آ رہے جب آپ اپنے آکانڈ کو لوگن کرتے یا آپ کریئٹ کرتے تو آپ کے نمبر پر او ٹی پی کوڈ جس کو ہم بولتے وہ آپ کے نمبر پر ریسیو نہیں ہو رہے لیکن یہاں پر دوست میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتے چلوں کہ یہاں پر آپ تین بار یہاں پر آپ کو لکھا ہوگا ریسینڈ او ٹی پی کہ آپ تین بار اپلائی کر سکتے آپ کو ریسیٹ پر کلک کر کے آپ تین بار آپ یہاں پر اس کو اپنے لئے او ٹی پی مانگوا سکتے لیکن اب یہاں پر او ٹی پی کیوں نہیں آ رہے اس کے دو وجہ ہو سکتے ہیں تو آپ نے اس بات کو یاد رکھنے سب سے پہلے اگر آپ کے موبال میں سیم پڑھی ہوئے ٹھیک ہے اور آپ کو او ٹی پی کوڈ نہیں آتے تو آپ نے کیا کرنے اگر آپ کس اسلام علیکم بھائیو کیسے ہو آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے یو پیس آکاؤنٹ میں ایک ایشو آ رہے جب آپ اپنے آکاؤنٹ کو لوگن کرتے ہو یا آپ اپنا آکاؤنٹ کرتے ہو تو آپ کی آکاؤنٹ پر او ٹی پی جو ہے وہ نہیں آ رہے او ٹی پی جو اس کو ہم بولتے ہیں ون ٹائم پاسفر تو یہاں پر آپ نے ریسینڈ او ٹی پی اگر آپ نے تین بار اپلائی آپ نے کی ہیں تو پھر آپ کو کم از کم چوبیس گھنٹے ویٹ کرنا ہوگا لیکن اگر آپ نے ایک بار ٹرائی کی اور آپ کو او ٹی پی کورڈ نہیں آ رہے تو اس کے دو وجہ ہو سکتے ہیں نمبر ون وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس موبائل میں آکاؤنٹ یوز کر رہے اور آپ کا جو یو پیس آکاؤنٹ کا جو نمبر ہے وہ کسی دوسرے موبائل میں تو آپ وہاں سے او ٹی پی نہیں لے سکتے ہو کیونکہ اگر آپ کا نمبر اسی موبائل میں پڑا ہوگا تو او ٹی پی آٹو پیفیکٹ ہوتی ہیں آپ نیچے الاؤ کر کے آپ کو او ٹی پی ایڈ ہو جائے تو اب یہاں پر دوستو دوسری بات ہے کہ آپ نے کام یہ کرنے کہ آپ نے پلی سٹر میں جانا ہے اور یو پیس آ اپلیکیشن جو ہے آپ نے اس کو اپ ڈیٹ کر لینے اگر یہ اپ ڈیٹ کیلئے آیلیبل ہے تو آپ نے اس کو اپ ڈیٹ کر لینے اور دوسری بات ہے یہ اپ ڈیٹ بھی ہے تو پھر آپ نے کام اور بھی کرنے آپنے موبال کی سیٹنگ میں جانے اور یہاں پر آپ کو کلیک کرنا ہے میرے بھائیوں ایپس پر آپ نے کلیک کرنے اور یہاں پر آپ نے ایپ مینجمنٹ پر کلیک کرنے اوپر آپ نے فائنڈ کرنا ہے دوستو یہاں پر میں آپ کو بتاتے چلوں یہاں پر آپ نے یو پیسہ فائنڈ کرنے تو آپ یو پیسہ جیسی سرچ کریں گے اس کی جتنی پرمیشن ہے دوستو آپ نے سب کو الاؤ کرنے یا اپنے ایک چیز کا خیال لگنے ٹھیک ہے location وغیرہ سب آپ نے یہاں پر allow کرنی ہے اب میں دوبار دوستو اس setting میں دوبار آتا ہوں mobile apps میں ابھی جو میں جس setting میں آیا تھا ٹھیک ہے اور یہاں پر management پر click کر کے UPSS یہاں پر select کرتا ہوں تو اب یہاں پر دوستو مجھے اس کی history جو delete کرنی میں دوبار ہوا پر اپنا account login کرنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے اس کو میں یہاں پر history clear کر لیتا ہوں اور اس کی جو permission ہے سب یہاں پر allow کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہاں پر میں اس کی جو permission ہے یہاں پر میں allow کر لیتا ہوں وہاں پر میں آپ کو دوبار اپنا account login کر کے دکھاؤں گا دوستو تاکہ پھر آپ یہاں پر اپنے fake بتایا تو اب یہاں پر میں UPSS application کی طرف اب دوبار ہمیں آتا ہوں اور یہاں پر میں اپنا جو ہیں جو میرا account ہے وہ number میں لکھتا ہوں password بھی لکھتا ہوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا console ہو یعنی تو یہاں پر میں جدی سے number لکھ لیتا ہوں دوستو number لکھنے کے بعد میں submit پر click کرتا ہوں تو submit میں جیسے click کروں گا اب یہاں پر میں اپنا password یہاں پر لکھتا ہوں تو اب یہاں پر دوستو میرا جسے میں وہ اس mobile میں پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپر number لکھا ہے اب میں آپر confirm پر click کرتا ہوں تو اب میں جیسے confirm پر click کروں گا اب دوستو دیکھ سکتے ہیں ایک منٹ کے اندر آپ کے number پر OTP code جو ہے وہ receive ہو جاتی ہے اب دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آپ کو message آیا ہوئے OTP اور نیچے آپ نے اس کو allow کرنا کیونکہ میرا number اسی mobile میں پڑھا ہوا ہے اگر آپ کا number کسی دوسرے mobile میں پڑھا ہوئے تو آپ نے وہ number اسی mobile میں رکھنے اور آپ تین بار apply کر سکتے ہیں recent OTP کے لئے تو اگر میں allow پر click کرتا ہوں اب دوستو آپ دوستو کے سامنے OTP کا جو issue وہ solve ہو چکا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے UPS application آپ دوستو کے سامنے میں نے آپ پر login کر لیا ہے تو آپ اس طرح اس from کو solve کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈو اچھے لئے لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا فرینڈز